ناظرین آپ نے پاکستان میں ایک چائے والے کو اتنا مشہور کر دیا ہے اتنا مشہور کر دیا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا یہاں تھا کہ وہ شعبز کی دنیا میں چلا گیا یہ آپ نے ایک چائے والے کو مشہور کیا لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے چائے کے ساتھ جس کا چولی دامن کا ساتھ ہے کپ کپ میں جو تیار ہوتا ہے کپ جس میں آپ لوگ چائے پیتے ہیں میں بھی چائے پی رہا ہوں یہ چائے کے کپ نانے والا جو لوگ ہیں کس طرح منت کر کے وہ آپ کے لئے کپ تیار کرتے ہیں آج ہم تو آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے دروہاست بھی کریں گے کہ خدارہ پلیز اس کپ نانے والے کو بھی اتنا شیئر کریں تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو آپ نے چائے والے کو تو مشہور کر دیا لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کپ نانے والا کس طرح منت کر کے اتنے ٹمپریچر میں منت کر کے وہ آپ کے لئے کپ تیار کرتا ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتا ہے کہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک چائے والا کپ اس کے پیچھے کتنی میند ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اس کے ایک فیٹری میں مجود ہیں ہمارے ساتھ ایک تاریگار مجود ہے سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کپ بننا جو سٹارٹ کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ جو کپ سٹارٹ بننے کے لئے آپ کے پاس مٹی لیاتا ہے اس کا کیا پرسس کیا ہے اس کا اس کا یہ جو مٹی آپ کے سامنے پڑی ہے یہ اس میں ڈالتا ہے یہ تقریباً چبیس گھنٹے یہ چلتا ہے بائیس گھنٹے چبیس گھنٹے یہ چلتا ہے اس کے بعد یہ ادھر ہو جی ہے ادھر جالتے ہیں اس کے بعد اوپر جاتا ہے پریس مکلتا ہے اس کے بعد ادھر سے مٹی تیار ہوتی ہے پھر آگے جا کے کپ بننا آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے گھنٹے مشین چلتی ہے یہ مکسنگ سارے ہوتی ہے یہ کم سے کم بائیس گھنٹے زیادہ سے زیادہ چبیس گھنٹے اتنے میں سے تیار ہوتی ہے چبیس گھنٹے ساندھوڑاں چلتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے کاریگار کی بات سنی کہ یہ لمبا پرسس ہے ایک ایک مشین میں بائیس سے چوبیس گھنٹے یہ پرسس چلتا ہے چلتی ہے یہ بائیس سے چوبیس گھنٹے مشین لگا تا چلتی رہے گی اور تب جا کے یہ مٹیل سٹارڈ ہوگا کب کوئیس یہ سٹارڈ ہے آگے جا کے ہم کپ آپ کو دکھائیں گے کس طرح یہ کن کن مرحل سے یہ جو کپ ہے وہ چاہے والا وہ تیار ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ مکسنگ کے بعد جو اوپرا کا مٹیل آتا ہے یہ میرے سامنے آپ کو نظرہ رہا ہے یہ فیلٹر پرس ہے اس سے جو ہے وہ مٹی سے جو ہے وہ پانی اور باقی دوار چیزیں ہوتی ہیں اور کارک کے سارا اس کو بعد بعد میں اس کے یہ حاضر ہوتی ہے یہ اس طرح کی یہ پوزیشن ہوتی ہے اس طرح مٹی کی اس کے بعد وہ میرا کامرمن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کاریگار جو ہے وہ کس طرح اس کو اس میں مکسنگ کر رہا اور ڈال رہا ہے اس سے بات بھی کریں گے کہ یہ کونٹ ساپراسس ہے اس وقت تو ہمارے ساتھ کاریگار بھی مجود ہیں سلام علیکم آپ یہ بتائیں یہ کونٹ ساپراسس ہے اس کے بعد کو یہ یہ پراسس یہ ہے یہ در سے مٹی پانی اور مٹی علاق علاق ہو جاتی ہے یہ پریس سے ادھر آ کر پس یہ ہوا والا پمپ چڑھ رہا ہے ادھر سے بائکم پورا ہوتا ہے بائکم پورا ہونے کے بعد آگے کاف خراب نہیں ہوتا پھٹتا نہیں ہے یہ مٹی لگائیں تو خراب ہو جائے گا اگر اس سے نکل سکھے جائے گی ناظرین یہ تھا مٹی سے پانی کا علاق کر دینا اور مٹی لگ کر دینا اس کے بعد اس کو مٹیل کو آپ دے سکتے ہیں وہ کس طرح مٹیل کو کٹ کر یہ دوسرا پرسس ہے اس کا کٹ کر اسے رکھ رہے ہیں اس کے بعد جو صورتیال ہے وہ آپ کو لے چلتے ہیں کہ وہ تیسرا مرحلہ ہے وہ کیا ہے مرس آدھری یہ گا ناظرین آپ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ تیسرا مرحلہ ہے کپ نانے کا یہ آپ کو نظر رہا ہے یہ کپ نانے کا ایک سانچا ہے میرا کامرامر آپ کو دکھائے گا اس سانچے سے کس طرح کا وہ مٹی یا تیسی نمبر پی آتی ہے وہ کس طرح سے کام لیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ دیکھیں کہ سانچا اس میں ڈالتے ہیں اور ساتھ وہ جو مٹی آئی ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہ کپ کی شکل میں ڈال کر ادھر سے خوش کو گھرنے کر رہا ہے سلام علیکم سلام دوسرا کی پرسس ہے کنا پرسس یہ ہے یہ سارے سے ایک کنڈ ہے ہی تکرین میں پان چھے سو پانڈہ پڑھ رہا ہے اچھا سپیڈ نہیں کپے کام ہے یہ سپیڈ نہیں دیکھیں ناظرین آپ نے کاری کار کی باتیں سنی یہ سانچا جو ہے ڈالنے کے بعد یہ بھان رہا ہے ادھر سے یہ سارا پرسس ہے خوشک ہو کے یہ دیکھیں یہ خوشک ہو کے یہ کپ جو ہے وہ ادھر نکل رہا ہے یہ خوشک ہے تو یہ پرسس ہے پرسس نمبر تین اب ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے کہ آگے اس کا پرسس کیا ہوگا ناظرین یہ مرحلہ نمبر چار یہ ان کا کام کیا ہے کہ ان کے پاس جو کپ جو نکل کے آتے ہیں خوشک ہو کے ان کا کنارہ بغیرہ یہ صاف کرتے ہیں تاکہ نرم کلیر ہو سکے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کس طرح جو کنارہ ہے وہ ان کو بالکل صاف کرنے ہیں عامل سے جانتے ہیں کہ یہ دن میں کتنے جو کپ ہے وہ صاف کرتے ہیں سلام علیکم سلام یہ بتائیں کہ دن میں کتنے یہ کپ ہے آپ سے اسرہ کر رہے ہیں صاف تقریباً دس ہزار بیس ہزار کر لیتے ہیں صاف یہ پرسس کیا پرسس ہے یہ اس کا پرسس یہ ہے نا یہ مشین سے جب نکل کے آتے تو اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے اس میں رکھتے ہیں ایسے بلیڈ کے ساتھ گول کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آگے جاتا ہے پانی لگتا ہے پانی کے ساتھ پھر اسے پھٹی پہ رکھتے ہیں پھر آگے جاتا ہے پھر جو کنڈے وغیرہ لگاتے ہیں ان سے پاس جاتا ہے پھر آگے نیچے چلا جاتا ہے یہ جو پرسس ہے تقریباً اس میں آدھا کپ جو ہے 50% کپ ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آدھے آگے بھی بہت سارے کام ہیں لیکن یہ 50% ہے وہ کپ تقریباً یہ دیکھیں آپ کو نظر رہا یہ تیار ہو چکا ہے یہ کاریگر جو ہے اس کو پانی لگا رہا ہے وہ کناہ صاحب کر رہا ہے اور ساتھ ہی بیٹھا اور یہ ساتھ ساتھ کپ کو یہ دیکھیں پانی سے لگا کے وہ کلیر کر رہا ہے آگے جا کے ہم آپ کو مزید دکھائیں گے کہ جو پرسس ہے وہ اس کے آگے کہ کیا پرسس ہوں گے ناظرین اب جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس کے بغیر کپ مکمل نہیں ہوتا ہے کپ کا ہینڈل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں یہ ساتھ ہی لگا جائے یہ تیار ہو رہا ہے یہ کاریگر دے رہے ہیں کیس طرح اس کو ساف کر کے اور کپ کے ساتھ ڈیچ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین جیسا کہ آپ کپ بنتا ہے آپ آج آپ لائیو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں کہ کس طرح کپ بنتا ہے یہ جو آپ کاریگر کپ دیکھیں ہیں یہ اینڈل لگانے کے بعد یہ تقریباً جو کپ پر ہے وہ کچھا تقریباً تقریباً تیار ہو چکا ہے اس سوالے سے ہم کاریگر سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ آپ دن میں کتنے ہی لگا لیتے ہیں ایک ہزار لگا لیتے ہیں اس کام کو کیا کہتے ہیں یہ کام کیا کام ہے کاسٹنگا کام ہے دیکھیں ناظرین آج ہم آپ کو لائیو کپ بنتا دکھا رہے ہیں کہ کپ کن کن مراحل سے گزر کے آپ کے پاس چائی کی ٹیبل پر آپ کے پاس بجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہے گا آگے جا کے بھی ہم آپ کو مسئل دکھائیں گے ناظرین آپ جو ہم آپ کو پراسط دکھا رہے ہیں یہ خوش کونے کے بعد کپ جو ہے شانی کے لیے آتا ہے اس کو اوپر شانی کے کپ کی خوبصورتی کے لیے کپ کی خوبصورتی کے لیے اس کو شانی کیا جاتا ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ کو ہم آپ کو میرا کامرمان آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح کاریگر جو ہے کپو کی شانیگر ہے ہم کاریگر سے بات بھی کریں گے سلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا پراسط ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ اس کو گلیت کہتے ہیں کہ اس کو رنائی کرتے ہیں یہ رنائی کرتے ہیں یا رنائی کرتے ہیں تو یہ پھر کہ اس کے اوپر یہ چمک آتے ہیں جو خوبصورتی لگتی ہے یہ ہمارا یہ کام ہے بس لیکن ناظرین آپ نے کاریگر کی بات سنی کہ یہ کپوں کو شانیگ کر رہے ہیں تاکہ کپ جو ہیں خوبصورت لگیں جو آپ کے پاس جو کپ ہوتا ہے وہ تاکہ چائے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ میں پکڑا ہوا خوبصورت بھی لگے ہم آپ کو آگے مزید دکھائیں گے کہ اس کے بعد کیا پراسط ہے وہ بھی مارے ساتھ رہی گا ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو شانیگ دکھائی شانی کے بعد جو کپ ہے وہ آگے کس دپارٹمنٹ میں آتا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لڑکے جو ہیں جو مزادور ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بٹی میں ڈالنے کے لئے ان کو کو سیسے برмотриے میں لگا کر یہ لگا کر تو یہ فانل راول میں جائے گا اس کے آگے جو یہ کپ ہیں اسی طرح کپ سیاhm یہ بٹی میں جائیں گے تاکہ جو جو آگے پراسط وہ بھی دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے آپ کاریگار چاہاں تبعت جو ہے اس کو لے کے جائیں گے وہ بٹی میں جائیں گے ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بٹی سے نکلنے والے جو کپ بلکل تیار ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل کپ ہے یہ آخر تیاری کی آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں رانکون بات یہ بتا دیں کہ جسے آپ سن کر بھی ران ہوں گے کہ یہ کپ جو ہے آپ کو تو ایک عام کپ لگتا ہے آس میں پکڑا ہوا لیکن یہ بارہ سو ڈگری سینڈی گریڈ پر جو ہے وہ ان کا ٹمپریچر ہے وہ اس ٹمپریچر میں تیار ہوتے ہیں دیکھیں گرمی کے موسم میں آپ جان کر رہا ہوں گے اس کا تیمریجر کتنا ہوگا کہ آپ جنویلی کا مینہ ہے سردی ہے فل سردی ہے میں نے بھی دیکھیں کوڑ بھی پیار رکھا ہوا ہے اس کے باوجود جہاں پر یہ تیار ہو رہا ہے بارہ سو ڈگری سینڈی گریڈ ٹمپریچر پر یہ جو کپ ہیں وہ تیار ہوتے ہیں یہ حیرانکون بات ہے کہ اس طرح مشکل میں جو کام کرنے والے کاریگار ہیں وہ کپ تیار کرتے ہیں اور کام کر کے آپ کے لیے چائے کپ بندوبست کرتے ہیں تاکہ آپ سکون سے جو سردی میں چاہے جوائے کر سکے ناظرین آپ جس دپارٹمنٹ میں مجھود ہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ کو کپ نظر آ رہا ہوگا آپ کے گروں میں کپ ہوں گے آپ کے آفیس میں کپ ہوں گے کپوں کے اوپر جو خوبصورت دیزائن ہوتے ہیں مختلف مختلف طرح کے دیزائن ہوتے ہیں کئی میں پھول ہوتے ہیں کچھ اور بھی بہت اچھے چیزی دیزائنگ ہوتی ہے یہ جو کاریگار ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ لائف دیکھ سکتے ہیں کس طرح کپوں پ دیزائنگ کر رہے ہیں اور جو کپ ہے دیکھیں کس طرح خوبصورت لگ رہا ہے ان کا کام یہی ہے کہ کپ دک تیار ہو کرنے کے پاس آتے ہیں ان کو دیزائنگ کرتے ہیں دیزائنگ کے بعد پھر دفاع کی دفاع یہ دوبارہ کپ بٹی میں جاتے ہیں اور سات سو ڈگری پر یہ کپ یہ اوپر پھول ہوتے ہیں یہ پکے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ناظرین اب ہم پیکنگ دپارٹمنٹ میں مدود ہیں جہاں پر کپ پیکنگ کے بعد آپ کے لئے پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ تک پہنچتا ہے یہ وہ دپارٹمنٹ ہے جہاں پر کپوں کی تیار ہونے کے بعد بلکل فنشنگ ہونے کے بعد سارے پرسس کے بعد پیکنگ ہو رہی ہے اور یہ پیکنگ کے بعد یہی کپ جو ہے آپ کی ٹیبل پر آپ کے آفس میں آپ کے ہاتھ میں یہی کپ ہوگا آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو اس فائٹری کے مالکان ہیں ان کے جو فور مین ہیں ان سے بھی بات کریں گے لازٹ چیز پر کہ یہ کس طرح جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس مٹریل ہے امپورٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ نے لائک دیکھا کہ کپ جو ہے آپ کے پاس کس طرح جو آپ چاہی پیتے ہیں اس کو براند ایک کپ جو ہے وہ کس طرح تیار ہوتا ہے آپ نے آپ کو پورے امام جو ہے وہ مراحل دکھائی آپ اینڈ پر ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس اگسٹری میں دن رات میند کر کے آپ کے لئے کپ تیار کرتے ہیں ہمیں پاکستان مشید میں ان کا بڑا کردار ہے ان کی فیکٹری میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو آنے والے مسائل کیا ہیں اور یہ کس طرح کپ آگے آپ کو آپ کی شہر کا بہتے ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے بتائیں کہ کپ بنانے میں آپ کو کن مرحل کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باقی دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طرح آپ اس کو آگے ڈسٹریپورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں موقع دیا جہاں پہ آپ نے میڈٹ کیا ان لوگوں کو بتایا کہ کس طرح یہاں پہ ہم لوگ منت کر کے انڈسٹری کو آگے لے کے چل رہے ہیں باقی تو الحمدللہ جو آپ کو بتا ہے کہ مسائل ہر انڈسٹری کے ساتھ چلتے رہتے ہیں معاملہ چلتے رہتے ہیں مثلا آج کل پہ صاحب سے ہم دیکھ لیں تو سردی ہے سردی کی وجہ سے گیس لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کا جو مسائل ہے کیونکہ ہماری جتنی بھی آپ نے دیکھا اندر وزٹ کی ہے کلن وغیرہ چل رہی ہے وہ گیس کے اوپر ہی چلتی ہے اگر وہ نیشنل گیس ہمیں نہ ملے آ رہے لیں جی نہ ملے تو پھر جانا پر تیل پی جی پہ تو وہ خاص مہنگی آ جاتی ہے تو یہ مسائل ہمارا ہے مین جو پرابلم ہمارا یہ ہے جس میں آج کل سردی میں جو دوسرا پرابلم آتا ہے اگر گیس آری ہے تو پریشن اتنا لوگ ہوتا ہے کہ کلن وغیرہ ہماری جوانا چلنی مشکل ہوتی ہے یہ مین جو آج کل جو مسئلہ ہے وہ گیس کے والے سے تو باقی یہ آگے پیکنگ کے بعد آپ کس طرح پڈیٹریبور کرتے ہیں اس کو پاکستان میں پوری دنیا میں کپ جوائے کرتے ہیں یہ الحمدللہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں جو سٹینڈر کے مطابق ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکے کہ ہمارے پاس جتنا بھی یہ رابیٹریل ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ تقریبا ٹوٹل ہی ہم لوگ پر رابیٹریلی یوز کر رہے ہیں چاندے ایک ایٹ میں ہے جو ہماری امپورٹ ہوتی ہیں اور اس میں کیونکہ ہمیں جو نیکس اگر ہم نے جانا ہے مثلا چینہ کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں تری لگتا ہے یہاں جاپان وغیرہ ہے ان کی آپ پراکری دیکھیں یہ ٹیبل ویر ان کی دیکھیں ان کے مقابلے میں ہم یہاں پہ جو لوکلی سطح پر الحمدللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو ہم نے روکے بھی رکھا کہ یہاں پہ امپورٹ کیونکہ چینہ کی آ رہی تھی اور الحمدللہ بھی کافی کم ہے کہ ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ اس کی قوالیٹی کو اپ کی ہے اور اس کو مارکٹ میں ہم نے بھی جنگہ کافی بنا رہی ہے اور نیکسٹ ہمارا جو پلان ہے اس کو ہم بزید قوالٹی کو اپ کر کے اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی باہر سے ہمیں مٹیریل مگوانا پڑے گا یہاں پہ جو آپ کو پتا امپورٹ کے جو مسائل چل رہے ہیں کہ ڈیوٹیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ لا کے بنا کے آگے پر سیل کرنا انٹرنیشن مارکٹ میں مقابلہ کرنا وہ ہمارے لئے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ہماری کاس جو ہے اب الیکٹریسٹری کی کاس دے کے گیس کی کاس دے کے وہ ہمیں سب سے زیادہ مار ہمیں اس چیز کی پڑکی ہے اس چیز کی وجہ سے ہم جو ہے نا آگے انٹرنیشن مارکٹ میں ہم لیانا مقابلہ نہیں کال باتے یہ تھے دنان کبال مکی صاحب تھے ان کی باتیں آپ نے سن لی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان کی جو ہے پارٹری انڈسٹری ہے یہ ترقی کے اس دور میں جہاں دنیا جو ہے وہ چاند پر پلاٹو کی خرید دو فوق سے مصروف ہے لیکن یہ جو انڈسٹری ہے پاکستان کی کس طرح ساتھ سالہ پرانہ طریقہ استعمال کر کے ہی جو پاکستان کا نام میں وہ روشن کر رہی ہیں تو ناظرین ہماری انڈسٹری کے لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے سہولیات دیں تاکہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بارہ سو ٹمپریچر ہران کن بات ہے کہ کس طرح مزدور جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں آپ ان کی مزدوروں کی آواز بھی بنیں ان کی آواز کو بلند بھی کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں عزت سے یہ روز اس طرح منت کر کے روزگار کمار رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں